السلام علیکم ناظرین ابو بکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مشتقات کے بارے میں پڑھیں گے لیکن مشتقات سے پہلے ایک بہت دلچسپ چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی وہ دراصل ایک نظم ہے جو مولانا مشتاق احمد چرتاولی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فارسی زبان کا آسان قائدہ میں موجود ہے وہ اردو میں اپنے طرز کی ایک بہت ہی بہترین نظم ہے جس میں فارسی زبان کی جو گرامر ہے اس کا خلاصہ بہت ہی آسان اور بہترین شاعری میں بیان کیا گیا ہے بہترین الفاظ میں اور آسان الفاظ میں تو وہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا تو سب سے پہلے وہ نظم دیکھ لیں وقت جو موجود ہے وہ حال ہے گزرہ ماضی آتا استقبال ہے فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا جمع جس میں حال و استقبال ہو جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مزارے ہوتا ہے اے نیک خو امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا منع کرنا نہیں ہے اے باصفہ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان کلمہ سے کلمہ جو تم پیدا کرو کلمہ سے کلمہ جو تم پیدا کرو اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک خو سیغے نکلیں جس سے مصدر اس کو جان سیغے نکلیں جس سے مصدر اس کو جان اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان نون کو جب دور مصدر سے کیا نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا سیغہ بن گیا ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست بودھ جب ماضی پہ آیا اے سعید بودھ جب ماضی پہ آیا اے سعید یاد رکھو بن گئی ماضی بعید آئے جب ماضی پہ باشد اے حمام آئے جب ماضی پہ باشد اے حمام احتمالی اور شکیہ ہوئے نام مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام جو ہے استمراری نزد خاص و عام ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر ہو تمنای بلا خوف و خطر یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر ہوں میں مستعمل بجائے یک دگر ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق پر مزارے کا نہیں اے باوفا پر مزارے کا نہیں اے باوفا کوئی مستحکم قیاسی قائدہ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ دال ساکن اس کے اول ہو زبر گر بنانا حال چاہے اے اخی گر بنانا حال چاہے اے اخی میں مزارے پر لگا دے یا ہمیں میں مزارے پر لگا دے یا ہمیں عمر حاضر کا سنو اب قائدہ عمر حاضر کا سنو اب قائدہ حرف آخر دو مزارے سے گرا بے بھی آ جاتی ہے زائد عمر پر بے بھی آ جاتی ہے زائد عمر پر بر بھی بر شکن بھی شکن گزر بھی گزر بے کے بدلے عمر پر گرمیم آئے بے کے بدلے عمر پر گرمیم آئے نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک رائے اس میں فائل کا بنانا ہو اگر اس میں فائل کا بنانا ہو اگر عمر پر لفظ ندائی زاد کر ہائے حوض ماضی مطلق پلا ہائے حوض ماضی مطلق پلا اس میں اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا ان ضروری قائدوں کو یاد کر ان ضروری قائدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر کیسی لگی آپ حضرات کو نظم امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آگئی ہوگی لیکن اس نظم میں اگر کوئی شہر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کیا قائدہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مشتقات کی بحث پڑھیں گے کہ مشتقات کا مطلب کیا ہے مشتقات کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا لفظی معنی کیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بروقت آپ حضرات تک پہنچ سکے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ